پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کردو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اور آپ خوشی سے دیکھتے رہے اینڈیا نے اپنے ایک سو چودہ فائٹر جج کھریتنے کی مکمل تیاری کر لیا ہے اور یورو نے بھی مطلب کہ فرانس کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے کیا نہیں ہے ویڈیو دیکھیں ہی پتہ جلے گا بلکل تو رینجر ویڈیو کو لنگ ملے گا ڈسکرپشن میں لازمی کی جگن کی چینل کو سبسکرائب تو کارنم کرتے ہیں سٹارٹ دوستو بھارت اس دنیا کا سب سے بڑا لڑا کوئی مانوں کا ٹینڈر چلا رہا ہے جس کی قیمت لگ بھگ 20 ارب ڈالر کی ہے اور اس 20 ارب ڈالر کے ٹینڈر کے تحت بھارت 112 امان کھری دے گا جنہیں بھارت کے اندر ٹرانسفور آف ٹیکنیلوجی کے تحت سو دیسی روپ سے بنایا جائے گا اب اسی ٹینڈر کے تحت ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں کسی نے بھی سوچا نہیں تھا اور یہ خبر ایسی ہے جس نے فرانس کی کمپنی ڈیسولڈ کی دھڑکنیں بڑھا دی ہے جانیں گے اس خبر کے بارے میں ڈیٹیل میں لیکن اس سے پہلے ڈیفینس اور ورلڈ افیرز میں ڈیلی کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو اوشتہ دبا لے کیونکہ ہم ڈیلی ڈیفینس اور ورلڈ افیرز سے جڑی ٹاپ خبر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دراصل دوستو اس ٹینڈر کے تحت وشو کے کئی دیس اپنے فائٹر جیٹ کو بھارت کو اوفر کر رہے ہیں جس میں سب سے آگے امریکہ کا F-15EX فرانس کا رفیل اور یوروپ کا یورو فائٹر لڑاکویمان موجود ہے جسے کئی یوروپین دیسوں نے ایک ساتھ مل کر وکسیت کیا ہے سبھی کو یہ بات پتا تھی کیونکہ بھارت نے 36 رفیل ویمان پہلے ہی خرید لیے ہیں اسی لئے رفیل کے اس ٹینڈر کے تحت چننے جانے کے چانس سب سے زیادہ تھے حالانکہ امریکہ بھی اپنے لڑاکویمان کو لیگر بری کوشش کر رہا تھا کہ بھارت امریکی لڑاکویمان چننے لیکن اب اصل میں یورو فائٹر کنسورسیم نے ایک ایسا دعاو چل دیا ہے جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی اور اس دعاو کے بعد سارا کھیل پلٹ گیا ہے دراصل یورو فائٹر کنسورسیم نے یہ فینصلہ لیا ہے دوستو اس خبر کا مہتو سمجھنے کے لیے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ایک رفیل ویمان کی قیمت سو ملین ڈالر کی ہے اور ایک یورو فائٹر کی قیمت سو ملین ڈالر کی ہے لیکن اب یورو فائٹر کنسورسیم کے اس نئے آفر کے بعد یورو فائٹر بھارت کو رفیل سے تیس پرسنٹ سستی قیمت پر لے گی ہے یعنی کہ ایک یورو فائٹر کی قیمت لگ بھگ ستر ملین ڈالر کی ہوگی ہے جبکہ ایک رفیل ویمان سو ملین ڈالر کی قیمت پر مل رہا ہے یعنی کہ اگر گل ملا کر دیکھا جائے تو اس قیمت کے حساب سے بھارت ایک ارب ڈالر میں لگ بھگ دس رفیل ویمان کھری سکتا ہے جبکہ اوسی ایک ارب ڈالر میں بھارت کو بارہ سے لے کر چودہ یورو فائٹر لڑکویمان کھری سکتے ہیں اگر اور سترال بھاسا میں سمجھنے کی کوشش کریں تو دو رفیل لڑکویمان کی قیمت پر بھارت لگ بھگ تین یورو فائٹر ویمان کھری سکتا ہے ہمی پر بیس ارب ڈالر کی قیمت میں اگر ہم اسے لمبی دوری کی نظر سے دیکھیں تو یہ کافی بڑا فرق لاسکتا ہے اور اسی لئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بھارت یورو فائٹر لڑکویمان کھری دے گا تو بھارت اسی قیمت میں زیادہ فائٹر جیٹ کھری سکتا ہے دوستو ابھی تک پانچ سو سے بھی زیادہ یورو فائٹر لڑکویمان کو بنایا جا چکا ہے یہ لڑکویمان کافی زیادہ سکشم اور بھروسے مند ہے وہیں پر یورو فائٹر لگ بھگ تیس اجار پانچ سو کلو گرام تک کا وجن اٹھا کر اڑنے میں سکشم ہے جو کیسے ویشو کی ایک سب سے سکتی شالی فائٹر جیٹ میں سے ایک بناتا ہے یورو فائٹر اکیس سو نبے کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے میں سکشم ہے یہ ایک بار میں انتیس سو کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ لڑکویمان پینسٹھ ہزار فیٹ کی اچھائی تک اڑنے میں سکشم ہے وہیں پر دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں رافیل کی تو دوستو ابھی تک دو سو چالیس سے بھی زیادہ رافیل ویمانوں کو بنایا جا چکا ہے یہ ویمان ایک بار میں چوبیس ہزار پانچ سو کلو گرام تک کا وجن اٹھا کر اڑان بھرنے میں سکشم ہے رافیل انیس سو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور یہ ایک بار میں سنتیس سو کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتا ہے اور یہ پچاس جار فیٹ سے بھی زیادہ کی اچھائی پر اڑنے میں سکشم ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یورو فائٹر ٹائفون رافیل سے زیادہ تیج اڑنے میں سکشم ہے لیکن رافیل یورو فائٹر سے زیادہ وجن اٹھا کر اڑ سکتا ہے لیکن رافیل یورو فائٹر کی مقاملے زیادہ لمبی دوری تک ایک بار میں تائے بھی کر سکتا ہے وہیں پر یورو فائٹر رافیل سے زیادہ اونچی اڑان بھرنے میں سکشم ہے یعنی کہ کھول ملا کر دیکھے تو دونوں ہی لڑاکو ایمان ویشو میں موجود اب یہ اپنے جگہ ٹھیک ہے اور یہ ویشو میں سب سے سکتی شالی اور ویناسکاری ہتھیاروں میں سے ایک ہے کسی جگہ پر یورو فائٹر رافیل سے اچھا ہے تو وہیں پر کسی جگہ پر رافیل یورو فائٹر سے اچھا ہے اب انڈیا ہے تاکہ ریکوارمنٹ کے انڈیا لیکن یورو فائٹر کنسورڈیم نے رافیل کے مقابلے تیس پرسنٹ کم دام پر اپنا لڑاکو ایمان دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھارت کا دیان جرور کھیچنے والا ہے کیونکہ بھارت کے لیے ان لڑاکو ایمان کا دام کافی مائنے رکھتا ہے بھوشے میں نے مینٹین بھی کرنا آسان ہوگا اور اگر یہاں پر ہم پیسہ بچا سکتے ہیں تو یہی پیسہ ہم کسی اور جگہ پر لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ان لڑاکو ایمان کے ہتیار اور مینٹین بھی بھارت کو آسانی ہوگی تو کھول ملا کر دیکھا جائے تو جو لڑاکو ایمان سستہ ہوگا اسے چننے کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے موجودہ خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت بہت جلد ہی 114 بیمان پر کوئی فینسلہ لے سکتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کیسے وشو بھر کے دیس اپنے ایڈی چوٹی کا جو لگا رہے ہیں بھارت کے اس 20 عرب ڈانر کے ٹینڈر کو جیتنے کے لیے تو یہ دیکھنا کافی زیادہ روچک ہوگا کیا بھارت اتحاس میں پہلی بار ایک امریکی فائٹر جیٹ ایف 15 ای ایکس کو چنے گا یا پھر جن 36 رفیل کو ہم پہلے ہی آپریٹ کرتے ہیں انہی کے ترج پر بھارت اور 114 رفیل کا آرڈر دے گا یا پھر بھارت یرو فائٹر کو خریدے گا جو کی رفیل کے مقابلے 20% سستہ ہے اور چھمتہ کے معاملے میں بھی رفیل سے کم نہیں ہے ویسے آپ کی چوئیس کیا ہے کمنٹ باکس میں لکھا جروع بتائیے گا ساتھی ہماری آنے والی دیفنس اور ورلڈ افیس جڑی ایسی ویڈیو کے ادھر ہوئی ویڈیو ختم انگا لنک ملے گا یار یورو نے یورپ نے اتنی بڑی آفر دے دی ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں یعنی اگر 114 رفیل آپ لیتے ہو اور اگر وہی 114 رفیل کے پیسے آپ یورو کمپنی کو دیتے ہو تو آپ کو کم سے کم 35 جہاز فری ملے گا 35 سے 36 جہاز یعنی 114 میں آپ سمجھو 1500 آپ کا جہاز آرام سے 140 ساتھ بلکو 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 اتنی بچہ سا ہے پتہ کوئی ملک نہیں چھوڑتا کہ یہ 20 ارب ڈالر ہمارے آسے جائری بات ہے 20 بلین ڈالر ہر ملک یہ کار رہا ہے کہ یہ ٹیڈر ہمیں ملے اور کوشش ہے ایک کو آتے جانے نہیں دے پیسہ ہی اتنا ہے ایک بلین ڈالر نہیں دو بلین ڈالر پانچ بلین ڈالر نہیں بیس بلین ڈالر بہت بڑا ٹینڈر ہے بہت بڑا مطلب اس ورلڈ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹینڈر ہے اور پھر بھائی امریکہ بھی چیڑی ایٹی کا زور لگا رہا ہے فرانس نے تو لگایا بھائی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی یورو نے ایدھر صحیح گیم کھیلی ہے یورو نے جو گیم کھیلی ہے پاس ہی پلٹ کے رکھ دی مطلب کہ یار دیکھو اب کوئی مشین ہے اس کی اپنے مزے ہیں کوئی کس جگہ پہ اچھی ہے کوئی کس جگہ پہ نہیں اچھی دوسری مشین ہوگی دوسری جگہ پہ اچھی ہوگی یہ چیزیں تھے ہیں ریکوائرمنٹ انڈیا جس طرح سے اپنی دیکھے گا اگر ریکوائرمنٹ اس کی یورو پہ پوری ہو رہے تو انڈیا کو ڈیفنیٹی اچھیوز کرنا پڑے گا اگر انڈیا کے پاس چھتی اسیے جاز ایکسٹر آج ہیں بلکل صحیح بات ہے میں کہتا ہوں کہ پوری سکارٹن بن جاتی ہے بلکل ڈیٹھ سو جازوں سے یہ تو چیز ہے جتر چیز سستی پڑے گی انڈیا تو یارٹ آنے گا چیز بھی بہترین ہے یہ بھی کالٹی ہے بلکل انڈیا یہ بات کہتا ہے بھی یہ کہا ہے تیل کے معاملے میں نہیں دے گا امریکہ کو بولا تو بھی ہمیں سستہ دے ہم بھی تیرے سے لے لیں جاتا اپنے اچھی کے پاس کیا تیس پر سستہ لے رہے ہیں صحیح کا اور یار واقعہ میں انڈیا کو یہ ایسیپٹ کرنا چاہیے میں کہتا ہوں یہ بہت بیس چیز ہے آپ لوگ کیا کہتا ہوں آپ لوگ بھی کومنس سیکشن میں لازمی شیئر کرو لیکن رافیل بھی کافی اچھا رافیل بھی اچھا ہے اس کی قوالٹی بھی اچھی ہے سب کو جو پرک ہوا جا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رافیل کی قوالٹی اچھی نہیں ہے رافیل بھی ایک نمبر جا رہا ہے صحیح کا بھر یورو لیدر اس کا بھی تیارہ جو ہے زبردست ہے اب دیکھو اے سو ملین ڈالر گئے وہی ستر ملین ڈالر کا آفر دی ہیں آفر بہت بڑی ہے تیس ملین ڈالر کا ایک جہاز کے اندر بہت بڑی چیز ہوتی ہے مو سے کہنا آسان ہے آپ لوگ بتاو آپ کے کہتے ہیں اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں ادھر بڑا ختم کرتے ہیں تمہیں بہت زیادہ خیار رکھیں تو باہ